بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ اکرائنی صدر کی ساری اکڑ نکل گئی ولادی میر زیلینکسی نے روس کے سامنے گھٹنے ٹیک دئیے میری توبہ کبھی بھی نیٹو جیسے بزدل اتحاد کا حصہ بننے کے بارے میں سوچوں پیوٹن کی تمام شرائط ماننے کا اعلان کر دیا یہ اتنی بڑی تبدیلی کیسے ہوئی ہے اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والے ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام ایک طرف امریکہ اور نیٹو اتحاد کی جانب سے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ روس کو کسی طریقے سے یوکرین کی جنگ میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جائے لیکن روسی صدر ولادی میر پیوٹن نے اس انداز سے گیم کھیلی ہے کہ اس نے امریکہ اور نیٹو اتحادیوں کی طاقت کا پول کھول کر رکھ دیا ہے اور وہ ممالک جو اپنی سلامتی کے لیے نیٹو اتحاد میں شامل ہونے کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے اب ان کو بھی پتا چل گیا ہے کہ امریکہ اور نیٹو اتحاد روس کے خلاف ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا لہٰذا بہتر ہے کہ روس کی ہی مان کے چلا جائے آج امریکہ اور برطانیہ نے یوکرین پر روس کے حملے کے بعد پہلا سخت ترین قدم اٹھاتے ہوئے روس سے تیل کی درامت پر پابندی آئید کرنے کا اعلان کیا ہے امریکی صدر بائیڈن نے روس کے قدرتی گیس اور کوئیلے سمیت وسیط اور پابندیاں آئید کر دی ہیں پہلے سے ہی تیزی سے بڑھتی ہوئی گیس کی قیمتوں میں ممکنہ خطرات کے باوجود امریکی ڈیموکریٹ نے اس پابندی کو یقینی بنانے کے لیے قانون سازی کی بھی دھمکی دی ہے بائیڈن نے کہا کہ روسی تیل اب امریکی بندرگاہوں کے لیے ناقابل خبول ہے اور امریکی عوام کو صدر ولادی میر پیوٹن کے جنگی جنون کی وجہ سے ایک اور بڑا دھچکہ لگے گا جو بائیڈن نے یہ اعلان ایک ایسے موقع پر کیا کہ جب اس سے قبل ہی یورپ کی دوسری سب سے بڑی معیشت برطانیہ نے اعلان کیا تھا کہ برطانیہ سال کے آخر تک روسی تیل کی درامت پر پابندی آئد کرے گا امریکی صدر نے کہا کہ بیوٹن ایک شہر پر قبضہ کر سکتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی ملک پر قبضہ نہیں کر سکیں گے امریکی پابندی کو ریپبلیکن ڈیموکریٹ دونوں کی حمایت حاصل ہے حالانکہ اقتصادی ماہرین تیل کی قیمت پہلے سے ہی ایک سو اٹھائیس ڈالر فی بیرل بڑھنے پر مختلف قسم کی آرار رکھتے ہیں امریکہ کی جانب سے تو دھمکیاں دی جا رہی تھی لیکن ان کا شہر روس کے سامنے ڈھیر ہو گیا ہے یوکرینی صدر ولادی میر زیلینکسی نے کہا ہے کہ نیٹو روس کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانے سے ڈرتا ہے زیلینکسی نے اپنے بیان میں کہا کہ یوکرین اب نیٹو کا حصہ بننے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا روس یوکرین نیٹو میں شمولیت کی مخالفت کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ وہ ایسے ملک کا صدر نہیں بننا چاہتے جو کسی بھی چیز کے لیے دوسرے ملک کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بھیق مانگیں ولادی میر زیلینکسی نے کہا کہ وہ روس کی جانب سے دو آزاد ریاستوں کو تسلیم کرنے کے معاملے پر سمجھوتے کے لیے تیار ہیں یوکرینی صدر نے کہا کہ روسی حملے کے خلاف بھرپور مضاہمت کرتے رہیں گے اور عالمی برادری اس معاملے میں عملی کردار ادا کرے اسے قبل روسی صدر ولادی میر پیوٹر نے کہا تھا کہ مغربی اقوام یوکرینی شہریوں کی ہلاکت کی برابر کی ذمہ دار ہیں تل جزیرہ کے مطابق یوکرینی صدر ولادی میر زیلینکسی روسی حملوں کے خلاف کوئی ایکشن نہ لینے پر مغربی اتحادیوں سے سخت ناراض ہیں اور انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں زیلینکسی نے کہا تھا کہ روسی حملے میں یوکرینی شہریوں کی ہلاکت کا صرف روسی ذمہ دار نہیں بلکہ مغربی اقوام بھی ہیں جو بیٹھ کر تماشا دیکھ رہی ہیں اور صلاحیت ہونے کے باوجود کوئی جوابی کاروائی نہیں کر رہی اسے قبل زیلینکسی کئی بار مغربی طاقتوں سے مطالبہ کر چکے ہیں کہ یوکرین کی فضائی حدود کو نو فرائی زون قرار دیا جائے تاکہ روسی حملوں سے بچا جا سکے اگر ہمیں جان بچانے کی خاطر جہاز بھی نہیں دیا جا رہے تو اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم سب مر جائیں دوسری جانب روس کی طرف سے یوکرین کے شہریوں کو محفوظ راستہ دینے کے لیے آج پھر عارضی جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ شہریوں کے انخلاق کے لیے آرزی طور پر ہم سیز فائر کر رہے ہیں اور روس کی جانب سے سیز فائر کے بعد یوکرین کے شہر سومی سے انخلاق شروع ہو چکا ہے شہریوں کا پہلا کافلا یوکرین کے مرکزی شہر پولٹوو پہنچ گیا ہے اور گیارہ سو غیر ملکی طلبہ پولٹوو سے دوسرے شہروں میں جائیں گے اقوام متحدہ کے مطابق روس کے حملوں میں اب تک بیس لاکھ سے زائد افراد یوکرین چھوڑ کے جا چکے ہیں دوسری جانب امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین میں چار ہزار کے قریب فوجی حلاق ہوئے ہیں ایک طرف تو ولادی میر زیلینکسی نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم آخری دم تک لڑیں گے ہم اپنی سرزمین کے لیے لڑتے رہیں گے چاہے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جنگ سائلوں گلیوں اور کھیتوں میں لڑیں گے اور یورپی ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ یوکرین کو نو فرائی زون قرار دے لیکن مغربی ممالک میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ روس کے ساتھ پنگا لیں ناظرین اکرام اس تمام صورتحال میں ایک جانب تو زیلینکسی غرار رہے ہیں جبکہ دوسری جانب وہ اس بات کی طرف بھی اشارہ دے چکے ہیں کہ وہ نیٹو اتحاد کا حصہ نہیں بننا چاہتے انہیں اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ روس کی جانب سے جن دو آزاد ریاستوں کو تسلیم کرنے کے معاملے کی ڈیمانڈ رکھی گئی ہے اس پر بھی وہ سمجھوتے کے لیے تیار ہیں تو یہ روس کے دو بڑے مطالبے تھے کہ ان دو آزاد ریاستوں کو یوکرین تسلیم کرے جبکہ دوسرا مطالبہ تھا کہ یوکرین نیٹو اتحاد کا حصہ نہیں بنے گا اب بظاہر ان دونوں مطالبات کے حوالے سے گرین سیگنل زیلینکسی نے دے دیا ہے اور واضح طور پر پیغام دیا ہے کہ ان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں بچا ہم مسلسل ناظرین اکرام آپ کو بتاتے آ رہے ہیں کہ روس کی جانب سے تابر توڑ حملوں کی بجائے حکمت حملی کے ذریعے سے آگے بڑا جا رہا ہے اور روس چاہتا ہے کہ بہت زیادہ جنگ و جدل کے بغیر ان تمام آداب کو حاصل کر لیا جائے اب لگتا ہے کہ اگر زیلینکسی اپنی بات پر قائم رہے تو یہ جنگ چند دنوں میں رکھ سکتی ہے یہ زیلینکسی کی ایک چال بھی ہو سکتی ہے جو امریکہ اور نیٹو اتحاد کو غیرت دلا رہے ہوں کہ وہ اب عملی طور پر میدان جنگ میں اتریں اگر وہ نہ اترے تو یوکرائن روس کے آگے ہتھیار ڈال دے گا اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے امریکہ کی جانب سے صرف پابندیوں کے علاوہ کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا جو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ روس کے خلاف مسلح تصادم سے امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادی حتل وصہ بچنا چاہ رہے ہیں کیونکہ حالیہ دنوں میں روس نے جس جنگی طاقت کا مظاہرہ کیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے نئے طباق ان ہتھیاروں کو تیار رہنے کا حکم دیا اس سے روس کے خطرناک ارادوں کا امریکہ اور نیٹو اتحاد کو پتا چل چکا ہے اور انہوں نے اپنی آفیت اسی میں سمجھی ہے کہ وہ روس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی پنگا نہ لیں ناظرین اکرام آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آنے والے دنوں میں امریکہ اور چین کے مقابلے میں عالمی سطح پر اتحاد بنانے کے لیے سلامتی کانسل میں روس برطانیہ چین فرانس اور امریکہ پانچ مستقل ارکان جو ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے اب اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں نئے مستقل ارکین کو شامل کرنے کا اعلان کیا گیا ہے پاکستان یو ایف سی کا بنیادی رکن ہے جو پانچ مستقل ارکین کو تسلیم کرتا ہے لیکن ان میں مزید اضافے کا مخالف ہے اس کے برعکس وہ یہ متعاربہ کرتا ہے کہ غیر مستقل ارکین کی تعداد بیس کر دی جائے سال دوزار پانچ میں تشکیل دیئے گا اس گروپ میں اب تک ایک سو بیس ریاستیں شامل ہیں جبکہ اٹلی اس کا کوارڈینیٹر ہے اٹلی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں یوکرین کے حوالے سے فیصلے میں پیدا ہونے والے ڈیڈ لاغ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ جیسا کہ چند روز کب دیکھا گیا کہ ویٹو سلامتی کانسل کی کارکردگی کو بہت متاثر کرتا ہے اس کی فیصلہ سازی کی صلاحیت کو مفلوج کر دیتا ہے انہوں نے کہا کہ ویٹو کو ختم کرنا سب سے بہترین اقدام ہوگا لیکن یو ایف سی ممالک جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا ان کا کہنا تھا کہ اس نے ویٹو کے معاملے میں مرحلہ وار نکتہ نظر اپنانے اور اس کے لیے طریقہ کار کی وضاحت کرنے کی کوشش سے اس اختیار کے حامل پانچ ممالک کی جانب سے اس کا استعمال محدود کیا جا سکتا ہے ناظرین اکرام امریکہ کی جانب سے ہر وہ قدم اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس سے آنے والے عرصے میں روس اور چین کو شکنجے میں جکڑا جا سکے